عوض باللہ من الشتوان والجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم جنات ہوگفوری آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کہانی کا گھاس کرتے ہیں آج ہم لوگوں نے بات کرنی ہے چیپٹر نمبر سکس کے اوپر بہت ہی پیارا معصوم سا ایک چیپٹر ہے آپ کے کورس میں جو اتنا تنگ بھی نہیں کرتا that is chapter 6 business ethics اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو iqab grid یاد ہو تو اس chapter کو الگ سے iqab نے بہت importance دے رکھی ہے الگ سے اس کے grid بنائی ہے جو آپ کی آخری grid تھی that was of ethics تو یہاں سے چھے نمبر آٹھ نمبر تک کی testing بہ آسانی کی جا سکتے ہیں سر اس chapter کے اندر ethics کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی ethical responsibilities کیا ہے وہ دیکھیں گے اگر آپ لوگ ethical way میں کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا کیا اور کون کون سے consequences companies face کر سکتی ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے پھر mirror test اور fundamental principles جو اس ethics کے اندر آتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے تو بڑا interesting اور ایک logical sequence رکھنے والا chapter ہے hopefully آپ کو مزائے گا اور آپ اس chapter کے اندر کے اوپر کچھ اچھا سیکھیں گے بھی ethics کے بارے میں سب سے بہلی بات وہ اس کو define کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ sir ethics is defined as the discipline dealing with what is good and what is bad with the moral duties and obligations تو basically ethics آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے what is good and what is bad اور یہ آپ نے کرنا ہے اس کو اپنی moral duty and moral obligation سمجھ کے لوگ آپ کو judge کریں گے آپ کو پرکھیں گے کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور وہ کیوں پرکھیں گے کیسے پرکھیں گے they will judge you on the basis of your ethical responsibilities کہ کیا آپ ان کو fulfill کر دے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں in the business we say کہ بھائی ہر ایک اچھا investor ہر ایک customer supplier lender اس کے پاس جاتا ہے جو کہ ethical way میں کام کر رہا ہو اگر ایک company ethical way میں کام نہیں کر رہی ہے اپنی performance کو صحیح سے elaborate نہیں کر رہی ہے let's say company child slavery میں company pollution پھلا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ they are doing something which is wrong company نے greenery ختم کر دی waste پھلا رہی ہے gases release کر رہی O2 ختم کرتی جارہی اور CO2 environment کے اندر جاتا چلا جارہ اور public کی flow بیبود کے اگر ایک company کوئی کام نہیں کر رہی ہے it means کہ اس company کے اندر business ethics نام کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ یہ company corporate social responsibility کو پورا نہیں کر رہی what is CSR corporate social responsibility اس تو سر business ethics are set of moral principles which guide what is right what is wrong and آپ کے workplace کے اندر کیا appropriate ہونا چاہیے for example let's say gender discrimination نہیں ہونی چاہیے اگر ایک female company میں کام کر رہی ہے تو وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ کام کرے اس کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اس کے ساتھ ایف ٹیزنگ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی آپ کہلیں کہ ایسا شخص جو کہ اس کو بری نگا سے دیکھتا ہے اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے company کے اندر تو وہ عورت کبھی بھی اس company میں اپنی duties اس کو صحیح سے انجام نہیں دے سکتی تو ہر بندے کو سکھانا ہے کہ what is right what is wrong چاہے وہ business profit والا ہو چاہے not for profit ہو ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے business کے اندر اپنے employees کو train کریں اگر اس کے employees train ہوں گے اگر اس کے employees ethical way میں کام کریں گے تو سر company کے اندر جو stakeholders ہیں internal وہ تو خوش ہوں گے ہوں گے outsiders آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں گے اور لوگ ایسی company میں invest کرنا پسند کرتے ہیں ایسی company کے اندر کام کرنا زیادہ پسند تو ethics can attract external stakeholders اور وہ آپ کی company میں ایک اچھی repute آگے پیدا کر سکتے ہیں and it also helps in maintaining all the operations of that organization company کو چلانے میں ethical رابطوں کا ethical طریقوں کا ایک بہت اہم گردار ethical issue کیا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ethical issue پایا جا رہا ہے یہ ایک ایسی problem ہے ایک ایسا محول ہے ایک ایسی situation ہے جہاں پہ ایک بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو evaluate کرنا پڑتا اس کو evaluate کرنا پڑتا ہے اور وہ evaluate کیسے کرے گا محول کو دیکھتے ہو ہے ہر customer کو ہر supplier کو چاہیے کہ وہ fairly کام کرے اور honest way میں کام کرے company کو چاہیے کہ وہ ہر supplier کے ساتھ ہر customer کے ساتھ fair dealing کرے law کے اندر رہتے وے کام کرے کسی بھی طرح کا unethical behavior برداشت نہ کرے company کے اندر اپنے code of ethics کو develop کروائے اور لوگوں کو سکھائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے ethical way میں اپنے employees کے ساتھ اچھے طریقے سے treatment دیں concern show کرے towards community and other businesses respect show کرے for human rights public pressure کو برداشت کرے ایسن طریقے سے concern show کرے towards organization environment saving protection laws اور اگر کہیں پہ بھی conflict of interest آرہا ہے تو بیٹ تسلی کے ساتھ غور کرے یہ مسئلہ کہاں پہ ہے اور یہ مسئلہ کیسے resolve کیا جا سکتا ہے now let's talk about some situations involving business ethics سب سے پہلے we have use of false and wrong information بھائی آپ جھوٹ بول کے کسی کی property ہتھیالو کسی کے assets کے اوپر قبضہ کر لو چوری کر لو امبیزر کر لو without taking any permission you are taking someone's else property without their consent it is called false pretence غلط کام technically you are doing fraud technically you are doing fraud because آپ کی نیت ہے آپ کی intention ہے یہ عدد کام کرنے کی اس کی جو common مثال ہے وہ یہ کہ آپ official resources کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں for your personal benefits big company کی گاڑی کھڑی بھی ہے ڈرائیور کو بلایا اور کہا گاڑی کام کرو اس گاڑی میں میرے بچے pick and drop کر دو سکول سے لے گھر چھوڑ کے واپس آجانا اور کہنا کہ گاڑی میٹنگ کے لئے گئی تھی کون سی میٹنگ کہاں کی میٹنگ ہیں پھر ہے اگر پھر ہے فرق پڑھتا ہے پورے پینتالیس سو کا فرق پڑھتا ہے اور اگر واقعی میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور خرچہ اگر میرا پانچ سو کا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہ زیرو مائنس کر دیتے ہیں آپ پچاسے پر لے کے خوش ہو جائیں ویلیو تو زیرو ہے نا نہیں ایسا کوئی نہیں کرے گا ریورس ورکنگ کوئی نہیں کرے گا سارے کے سارے زیرو لگائیں گے آخر میں کٹھوائے گا تو اگر آپ کمپنی کی پراپٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی کام کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام اچھی بات نہیں ہے ایسی انفرمیشن پھلانا جو کہ سچ نہ ہو من گھڑت ہو جھوٹ ہو اور اس سے آپ کا پرسنل فائدہ بھی ہو جائے آپ نے ایک ایسی چیز پھلا دی یہ جو کہ غلط ہے اور اس غلط انفرمیشن سے آپ کا پرسنل بینفیٹ ہو رہا ہے لیٹس اے ایک کمپنی کہتی ہے کہ ہماری چپس کے اندر تو سارے انگریڈینٹس صحیح ہیں ہاں دوسری کمپنی کی بنائیوی چپس کے اندر پک فیٹ ہے اب ایک لمحے ہوگا دوسرا منفیکچر سوچنے بیٹھے گا کہ کیا واقعے میں ہم لوگ پک فیٹ بھی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں مگر ہوا کیا جب اے نے آواز لگائی کہ بھائی بی کمپنی کی چپس خراب ہے ان کے پاس نہ جانا یہ پک فیٹ استعمال کرتے ہیں تو بی کے سارے کنزیومرز یہاں پر آگئے بی کے سارے کنزیومرز اٹھتے ہیں اور اے کے پاس چلے جاتے ہیں کیوں اے اپنی طرف سے بہت حلال کام کرنا ہے وقتی طور پہ تو اے منافع کمالے گا مگر جب مارکٹ کو پتہ چلے گا کہ اے نے کچھے کام کیا کیا ہے تو وہ کسٹمرز کو ریٹین نہیں رکھ پائے گا ایک بڑا اچھا برینڈ چپس کا ڈیولپ ہوا تھا اور ڈیولپ ہوتے ساتھ ہی ایک آواز آئی تھی کہ ایک طرح کی چپس کے اندر پک فیٹ ہے اور جس کے اندر آواز لگائی گئی تھی وہ آج بھی موجود ہے جس نے آواز لگائی تھی اس کا آج نام نشان نہیں ہے تو کرما سٹرائک کرتا ہے تو یہ موئے موئے کہہ لیں یا اوئے ہوئے کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو if you are making false statements specially for the personal advancements بھائی میں کہہ دوں کہ میرا کولیگ میرا کولیگ یہ صحیح کام نہیں کرتا اور اس کا ڈیٹا چورا کے خود سامنے آکے پریزنٹ کر دوں اور ساری تعریف ساری پرموشن خود سمیٹ لوں this is considered to be one of the unethical things in the corporate sector co-workers جنہوں نے بہت سارا کام کی ہے managers نے ان کا ڈیٹا پکڑا اور directors کو دکھا کے خود تو پرموشن حاصل کر لی مگر جن کا اصل میں کام تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا ان کو تو credit تک نہیں ملا حالانکہ deserve وہ کرتے تھے کام ہوا ہے unit level کے اوپر مگر جنہوں نے کام کروایا ہے وہ بازی لے جاتے ہیں تو دوسروں پر false blame لگانا جھوٹا الزام لگانا conversations کو leak کرنا report کرنا خراب بات پھیلانا من گھڑت بات آگے لے کے جانا جس سے دوسروں کا نقصان ہو اور آپ کا فائدہ ہو یہ بھی کیا ہے unethical thing تو آپ کو ہمیشہ ناب طول کے چلنا پڑے گا creating false impression دوسروں کے دماغ میں ایک غلط تاثر بٹھا دینا دوسروں کے دماغ میں ایک misconception بٹھا دینا false information provide کر دینا اور ان کو mislead کر دینا let's say یہ mr.a ہے یہ b ہے یہ c ہے یہ d ہے b c اور d آپ بس میں بہت اچھے دوست یہ mr.a جاتا ہے mr.b کے پاس اور c کے بارے میں خراب باتیں پلاتا ہے کہ یہ بتا ہے وہ c تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا تو غلط بات کر کے آ جاتا ہے اب ہوگا کیا b میں اور c میں رنجش پیدا ہو جائے گی اگر کاش میں صحیح لکھو شاید ایسے ہی ہوتا ہے پتہ نہیں رنجش تو یہ دوری یہ دوری کس کی وجہ سے آئی ہے اس mr.a کی وجہ سے آئی ہے ایک اے ڈ کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ بھئی تمہیں پتہ ہے کہ سی کے پاس جو سمان بڑا ہے وہ خراب ہے خبردار سی سے سمان نہ خریدنا تو ان کا ہونے والا کانٹریکٹ اے ختم کر دیتا ہے اور خود جا کے سی سے وہی سمان خریدتا ہے سستے دام پہ کیوں ڈ نے ختم کر دیا تھا کانٹریکٹ تو دوسروں کے دماغ میں فالس امپریشن بٹھا کے اپنا فائدہ لے لینا misrepresenting the strength of cardboard boxes for shipping and not disclosing a car's accidental history بھئی آپ نے گاڑی پر chase کرنی ہے آپ جاتے ہیں بندے کے پاس کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے گاڑی لینی ہے auto اور آپ specific لی پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی فالک تو نہیں ہے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے گاڑی accidental تو نہیں ہے دوسرے بندے کو پتہ ہے مگر جوان کے خموشا silent ہے پوچھنے کے اوپر بھی نہیں بتا رہا اس بندے کو بتانا چاہیے مگر یہ بندہ خموش ہے اب جب یہ بندہ خموش ہے تو اس کا silence یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں ہے سب کچھ کیا ہے اوکے اگر خراب ہوتا تو وہ اپنی silence کو توڑتا ہے بھر جب وہ silent ہے تو اس کا مذہب ہے کہ سب کچھ ہوکے ہیں normally assume ہی کیا جائے گا تو اس کے خموش رہنے سے دوسرے بندے کو جس نے گاڑی پر chase کی ہے نقصان ہو گیا یا اے بی سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے گاڑی میں کوئی fault تو نہیں اے بی کہتا ہے نا نا کوئی fault نہیں ہے کیا ہو گیا کسی باتیں کرتے ہو تم اور بی کو پتہ ہے کہ گاڑی faulty ہے بی کو پتہ ہے کہ گاڑی faulty ہے it means کہ he is creating a false impression technically یہ بھی کیا ہے fraud ہے آپ جھوٹا claim کر رہے ہیں false assertion لگا رہے ہیں جھوٹا claim کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا تو personal benefit کما لیں گے مگر دوسرے کو ٹھوک دیں گے conflict of interest ذاتی مفاد versus official مفاد بھئی let's say Mr.A Mr.A ایک factory run کرتے ہیں jeans بناتے ہیں اور ان کا raw material آتا ہے China سے let's say ہزار روپے کے حساب سے آتا ہے ایک cost resume کر لیتا ہے Mr.A نے گیا کیا Mr.A نے ایک partnership firm join کی اور اب Mr.B C اور A تینوں مل کے تینوں مل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ velvet import کر کے بیشتے ہیں velvet import کر کے بیشتے ہیں اب velvet بھی ایک کپڑا ہے اور jeans بھی ایک کپڑا ہے مگر دونوں فرق ہے let's say China کے اندر جو supplier ہے وہ jeans کا بھی تھا اور وہ velvet کا بھی ہے اور Mr.A اس بندے کو جانتا ہے Mr.A کے اچھے تعلق آتا ہے جس کی وجہ سے اس firm کو velvet سستی مل گئی ہے discount discount مل گیا ہے 300 روپے کا اور یہ discount یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری وجہ سے ملا ہے یہ میرا منافع ہے تم لوگ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے تو یہ firm کو میں نہیں دوں گا یہ میں 300 اپنی جیب میں ڈالوں گا وہ اپنا personal benefit سوچ رہا ہے مگر کرنا کیا چاہیے اس کو یہ 300 روپے firm کو دینا چاہیے یہ بھائی یہ benefit میرا نہیں ہے یہ benefit اس partnership firm کا ہے ایک ہے میرا personal فائدہ یہ ہے میرا personal benefit اور ایک ہے business کا benefit تو اگر میں دونوں میں سے اپنا فائدہ چھلنوں تو خراب بات ہے تو یہاں پہ دونوں interest دونوں benefit ایک conflict create کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دونوں آپس میں پریشان ہیں دونوں آپس میں دھکم پیل کر رہے ہیں کہ کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے کس کو edge دیں کس کو edge نہ دیں اور normally کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو secondary رکھیں دوسروں کا دوسروں کا فائدہ ہمیں سوچنا چاہیے ہائیڈنگ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی جو product ہے اس پہ جتنی بھی خرابی ہیں وہ سال پہلے بتا کے sale out کریں بڑھ آپ نہیں بتا رہے you are failing to reveal the important information اور آپ وہ بتا دیں تو شاید خریدنے والے کا decision change ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں material information اسے کہتے ہیں material information یہ آپ provide نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ provide کر دیں تو شاید خریدنے والا اپنا economic decision change کر لیں یا آپ negative باتیں بتا رہے ہیں تو sir یہ چیز خراب ہے آپ کو اس طرح کے چیزیں disclose نہیں کرنی چاہیے اور مزید کے بات یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز market میں بتانی بھی نہیں چاہیے کچھ چیزیں آپ disclose کرنی پڑتی ہیں تاکہ competitors آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں firm اپنے company اپنے trade secrets کسی کے ساتھ بھی share نہیں کرتی کوک کا formula آج بھی unknown ہے then taking unfair advantage یہ دیکھیں اب یہ ایک نوجوان ایک بچے سے ایک unfair advantage لے رہا ہے اس کے پاس ایک lollipop تھا اور یہ بھائی یہ lollipop چین کے چلا گیا unfair advantage لے exploit کر دیا اپنے employees کو آپ نے اپنے customers کو نقصان بچایا کیونکہ وہ product سے روابی کے پاس تھی آپ نے مہنگی کر کے بیشنا شروع کر دی سپلائر نے آپ کو سارا سمان دے دی ہے آپ جب payment کرنے کے باری آئی تو آپ اس کو payment timely نہیں کر رہے ہیں جس at what cost at your reputation cost this is your reputation cost آپ خراب بات کر رہے ہیں خراب کام کر رہے ہیں اپنے عزت کو خراب کر رہے ہیں کچھ پیسوں کی خاطر جب ایک بندے نے trust کر کے سب کچھ آپ کے حوالے کر دی ہے تو بھئی آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو timely payment کر رہے ہیں آپ mislead کر رہے ہیں credit time پہ نہیں دے رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں this is taking unfair advantage ایک boss اپنے employee کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو نوکری پہ رکھوں گا یا رہنے دوں گا یا promotion دوں گا اور اگر یہ کام ایسے نہیں ہوگا تو میری طرف سے تم فارغ ہو تم کچھ نہیں کر سکتے this is also creating an unfair advantage اس میں آپ نے دوسری کے اوپر self interest threat ڈال دیا ہے self interest threat ڈال دیا دوسرا اب آپ کے اوپر depend کر گیا ہے آپ نے اس کی objectivity اس کے کام کرنے کی مقصد دیت کو توڑ دیا ہے مروڑ دیا ہے objectivity خراب کر دی work environment improper ہے unethical ہے کام کرنے کو جگہ ہی نہیں ہے ایک کمرے میں پچاس پچاس employees کو گسایا ہوا کوئی privacy نہیں ہے تو ایسی کمپریوں میں کوئی بھی لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم safety کا بھی خیال کریں hygiene کا بھی خیال کریں اور male female کے لیے ایک separate space ہونی چاہیے تاکہ وہ سکون 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 اور جہاں پہ company کو لگتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ foreign سے strict actions لیے جائیں workplace ہو یا ایسی ہو اگر تو harassment ہو رہی ہے اگر تو دوسرے کو صحیح سے کام کرنے کے لیے نہیں دیا جارہ اس کے کام میں بار بار ٹانگ رائی جارہ ہے ٹانگ کیا جارہ ہے باڈی شیمنگ کیا رہی ہے gender harassment ہو کہ بھئی ہم آپ پہ کیس کر رہے یا ہم آپ کے خلاف کارونی کاروائی کریں گے اور جو issues ساتھ ساتھ ریپورٹ ہوتے جائیں فوراں ان کو solve کریں تاکہ نئے آنے والوں کو بھی سیکھ ملے کہ جو یہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا addressing organizational abuse in multinational دیکھیں multinational organizations جو ہوتی ہیں سچ ایپل نائکی لیوائس یہ ہر طرح کے abuses سے پاک ہوتی ہیں کیوں ان کا کام کرنے کا طریقہ کاری ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہے چاہے بندہ گھر سے کام کر رہا ہے چاہے بندہ اپنے گھر کے کچن سے کام بندہ کسی اور شہر سے کام کر رہا ہے چاہے بندہ میٹرو سے کام کر رہا ہے چاہے بندہ even واشروم میں بیٹھ کے موبائل یوز کر رہا ہے اگر تو کام ہو رہا ہے تو کافی ہے مگر ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے ملتی ہے بھائی تمہیں over time کرنا پڑے گا جب تک تم over time نہیں کرو گے ہم یہ مانیں گے نہیں کہ تم ایک اچھے performer تم ایک اچھے work کرو time پہ آکے بھی لیٹ گھر جانا ہے time پہ آکے بھی لیٹ گھر جانا ہے جب تک manager بیٹھا ہے تمہیں بیٹھنا پڑے گا تم نہیں جا سکتے اگر manager کو کبھی ضرورت پڑھ گئے تم آرہی اور تم گھر پہ ہوئے تو کیا ہوگا یہ approach یہ culture غلط ہے اور ہم نے آگے جا کے اس culture کو ختم کرنا ہے mitigate کرنا بھائی کام کرواتے جاؤ مگر جب پیسے دینے کی باری آئے تو مسکین بن جاؤ کہ پیسے تو نہیں پیسے وہ دیکھنے والا صاحب کبھی بھی نہیں آتا مزدور کو عجرت اتنی دو جتنی وہ deserve کرتا ہے اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے پہلے مگر یہاں بھی کیا ہوتا ہے اس کے بچہ پیدا ہو جائے گا اس کو پیسے ٹائم پر نہیں ملیں گے اور جب پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو بڑا احسان کر کے دے رہے ہوتے پھر چائیڈ لیبر یہ وہ طبقہ ہے جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں آپ کو بہت بڑا کام کر کے دے دیتا ہے پاکستان میں یہی تو ہو رہا ہے آپ کسی بھی انڈسٹری میں جا کے دیکھ لیں چاہے وہ سپورٹس کی ہو چاہے وہ کارپٹس کی ہو ہر جگہ پہ چیل لیبر پائی جاتی ہے اٹھارہ سال سے کم بچوں سے کام لیا جاتا ہے ہاں اگر ایک بچہ کانسنسس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے گھر میں کمانے وارا کوئی نہیں ہے وہ کام کرے گا تو گھر کا خرش اٹھائے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے کام کر راؤ تو وہ ریٹن دے دے بچہ اگر ایک بچہ ریٹن بھی نہیں دے رہا اور آپ اسے کام لے کے جا رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے یہاں پہ چائل لیبر ابیوس ہے اور اس طرح کی کمپنی سے ہمیں استناب کرنا چاہیے کمپنی کیا کرتی کبھی کبھی خود کو تھوڑا سا افضل کرنے کے لیے اپنے ادارے میں اپنے ارگنیزیشن کے اندر وہ خود سیلف ڈیویلپ ایتھیکل سٹینڈرڈ لے کر آ جاتے یہ بہت اچھی چیز ہے مگر مسئلہ کہاں پر آزا جب وہ خود ہی فوضو نہیں ٹائم پر غائب ہے جب سینئر ہی لیڈ سٹنگ کر رہا ہے جب سینئر ہی غلط ٹائم پر کھانا کھا رہا ہے جب سینئر ہی کام کے ٹائم پر کچھ اور کام کر رہے فون پہ ہے گپے ہانگ رہے تو بھائی بچے کیا سکھیں جب آپ خود اپنے بنائے ہوئے ایتھکس کو صحیح سے رسپونس نہیں کر رہے اپنے بنائے ایتھکس کو صحیح سے فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کا جونئر اس کو فالو کبھی کر پائے گا تو ہمیں روز بنانے ہیں ہمیں کنٹرول بنانے ہیں مگر ان کو پہلے خود فالو کرنا ہے لیڈر ہی ٹو ٹیک دا فرس ٹیپ جب لیڈر آگے بڑھے گا تو اس کے پیچھے عوام آتی ہے تو لیڈر کو ایک اگزیمپل سیٹ کرنی ہے کہ بھائی یہ ایتھکس ہیں اور ہم نے ایسے چلنا ہے اور اگر وہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا وہ خودی غلط کام میں ہے وہ خودی جواریہ ہے تو پوری کے پوری ٹیم جواریہ بن جاتی ہے کروں یا نہ کروں ضمیر آپ کی ملامت کرتا ہے بھائی آپ نے دیکھا ہے ایک بندے کو کمپنی کے اندر پیسے چورا رہا تھا اور آپ کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو اس کے ساتھ میری کی ہے کیونکہ میں نے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے میں ثابت کیسے کروں گا مگر اب یہاں پہ آپ کے ایمان کا سوال ہے میں اس کو بتاؤں یا میں اس کو نہ بتاؤں اور سونے پہ سوہاگا جس بندے نے چوری کی اس نے کو آفر کرا دی گئے چھو پہ ہوگا تو میں اس 10% تمہارا 20% تمہارا اب اس کا مطلب ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرے آپ نے اس کا ساتھ دے دیا آپ بھی وہ پیسہ منی لانڈرنگ کے طرح کمار رہے ہیں غلط کام کے طرح کرما رہے ہیں تو کبھی کبھی ضمیر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے یا نہیں تو یہ ٹیسٹ آپ کو اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے ہاں اس ٹائم پہ بتائیں جس ٹائم پر آپ ساتھ میں ثابت بھی کر سکتے کیونکہ لوگوں کے لئے کیا ہوگا الزام اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو کوئی الزام لگا رہا ہے وہ ہی آگے آکے اس کو ثابت بھی کرے گا کہ واقعی میں چوری بھی ہوتی ہے بھائی صبح دس بجے آئے ایک بے تا کچھ نہیں کیا کبھی ادھر بیٹھے میں کبھی ادھر بیٹھے میں چار بجے چھ بجے چھوٹی کا ٹائم ہے اچھا جی اللہ حافظ بیگ باند کیا گو ونڈ گون اگر تو واقعی میں کام پورا ہو ہوتا ہے لیڈ سٹنگ کا رواج پاکستان میں زیادہ باہر تو کلچر نہیں باہر کا لیڈ سٹنگ تو اگر کام پورا ہو رہا ہے کم ٹائم میں آپ اپنے ٹاسک اچھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مگر اگر ایسا نہیں ہے کام بھی پورا نہیں ہو رہا جلدی بھی جا رہے ہیں لیڈ بھی آ رہے ہیں یہاں بیٹ کے ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں تو بھائی یہ غلط بات ہے now you are misusing the time of organization ایک test ہوتا ہے ان سارے situations کو handle کرنے کے رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں mirror test mirror mirror on my wall tell me whether I am right or I am wrong this is called mirror test یہاں آپ اس کو ضمیر کا test بھی کہہ سکتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خود سے سوال پوچھیں کہ جو کام میں نے کیا ہے کیا وہ لیگل ہے لیگل ہے تو ٹھیک ہے اور اگر illegal ہے تو کیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں دیفنیلی تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا تو پہلا سوال کیا ہے کیا یہ legal ہے یا نہیں سیکنڈ question لوگ کیا کہیں گے what will the other people think what will the other people think لوگ کیا کہیں گے ان کی opinion کو جاننے کی کوشش کرو family members کی opinion سمجھو اگر یہ بات public ہو گئی تو public کیا response دے گی میڈیا تک پہنچ گئی تو وہ کیسے تمہیں بدنام کریں گے and third کیا legal ہونے کے باوجود let's say وہ legal ہے کیا یہ ethically correct ہے یا نہیں تو یہ mirror test ہر بندے کو کرنا چاہیے جب وہ فسا ہو کہ whether to do or not to do ایک اور test ہوتا ہے consequences test اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو اس کے بعد کے نتائج کیا کیا ہوں گے کیا 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 consequences اس کو face کرنا پڑیں گے monetary reputation psychological cost کیا برداشت کرنے پڑیں گی کیا وہ ذہنی عذیت سے ذہنی torture سے تو نہیں گزرے گا کیا لوگ بعد میں اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے تو سب چیزوں کو comprehensive way میں اس کو evaluate کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے کیا اس کو یہ unethical کام کرنی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو یہاں تک ہمیں بات سمجھ جائی ہے ایتھکس کی اب آگے بات کرتے ہیں ہم corporate social responsibility کے اوپر done جی اب بات کرتے ہم لوگ ایک concept ہے ہمارے پاس corporate social responsibility تین لفظ ہے responsibility کہتے ہیں ایک چیز جو کہ ہم پہ فرض ہے ہم نے اس کو پورا کرنا social means سماجی corporate means جو کہ anything related to company یعنی یعنی company کی سماجی ذمہ داریاں کیون پہ فرض ہو چکی ہیں company کی سماجی ذمہ داریاں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ حضیم کرتے ہیں کہ انسانوں کی طرح company بھی ایک artificial person ہے ایک انسان ہے کیوں company assets company کے نام پہ پرچیس کیا جاتے ہیں company کا bill company کے نام پہ آتا company tax اپنے نام پہ بے کرتی ہے company کو آتا property tax company کے نام پہ آتا ہے contracts company اپنے نام پہ کرتی ہے چیزیں اپنے نام پہ خرید ہے بیستی اپنے نام پہ ہے گاڑیا اپنے ان کے ساتھ جڑنا ان کے ساتھ تعلقات بنانا ان کے ساتھ contracts کرنا تو ہمیں اگر investors ڈھونڈنے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنے بڑھیں گے نیک کام کرنے بڑھیں گے لوگوں کی مدد کرنے بڑھے گی صرف وصرف profit earn کرنا ہی company کا main purpose نہیں ہے سماج کے لئے بھی کچھ کرنا ہے جہاں پر آپ کی factory ہے وہاں پر آپ school بنا دیں پارک درخت لگا روڈ تعمیر کروا دیں آپ کو بھی benefit ہوگا لوگوں کو بھی ہوگا پھر جن کو آپ educate کر رہے ہیں شاید کل کو وہی آپ کی company میں میں ملازمت کر رہے ہوں تو ہر company کے اوپر یہ responsibility آتی ہے اور company اس کو کیسے نبھاتی ہے یہ اب اس کا ظرف پرنسپلز کیا ہے of corporate social responsibility ہم کہتے صرف past principles ہیں company should operate in an ethical way or with integrity company کو پتہ ہو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے company خود کو کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ attach نہ کرے جو کہ خراب بنی ہوئی ہے غرض بنی ہوئی ہے جھوٹی ہے اور چاہیے کہ وہ اپنے employees کے ساتھ fair dealing کرے ان کو respect دے آپ جب اپنے juniors کو respect دیں گے تو ultimately آپ ان سے respect earn بھی کر رہے ہوں گے آپ ان سے respect بھی earn کر رہے ہوں گے company demonstrate کرے basic human rights child labor کی خلاف فرضی اگر ہے تو خبر دار یہ کام نہ کرے company should be our responsible citizen towards its community environment کا خیار رکھے ہوائی الودگی پانی کی الودگی لینڈ کی الودگی ان سب سے باز رہے waste کو recycle کرے non renewable energy sources کو استعمال نہ کرے اور جو renewable sources ہیں water ہو گیا wind ہو گیا ان کو استعمال کی جائے تاکہ وہ energy کو preserve کر سکے conserve کر سکے اور اگر company fail کرتی ہے to respond to this concern تو بھئی وہ اپنی reputation کے اوپر خود damage کر رہی ہے لوگوں کو اگر آپ کہیں گے کہ بھئی ہم لوگ حلال بیچتے ہیں ہم لوگ healthy food بیچتے ہیں مگر اس کے بیچے ہماری cost زیادہ ہے تو لوگ وہ برداشت کر لیں گے مگر اپنی آنکھوں سے خراب کھانا تو کوئی بھی نہیں کھاتا done جی اب یہ CSR policy بنتی کیسے ہے اس کے اندر کچھ steps ہیں the following steps might be taken by a company to implement CSR policy سب سے پہلے آپ کو decide کر نا ہے آپ کے ethical backgrounds ethical codes it should establish the company's current position with regards to CSR values company کو بتائیں بھی یہ چیز ایسے ہے اس کو ایسے کرنا ہے اگر gap آرہا ہے تو ان کو train کیا جائے لوگوں کو realistic targets دیے جائیں ان کو strategize کیا جائے بتایا جائے سکھایا جائے سمجھا جائے strategies کو implement کروایا جائے تمام ترکیز stakeholders کے ساتھ اس کی communication کی جائے اور ان کو monitor کیا جائے actual achievements کے ساتھ compare کیا جائے تاکہ لوگوں کو بتا چلے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا وہ غلط کام کر رہے پھر CSR reporting in some countries listed companies کے اوپر یہ فرض ہے کہ انہوں نے الگ سے CSR reports بنا کے بھی send کرنی ہے کچھ annual basis میں کرتی ہیں کچھ semi annual کرتی ہیں کچھ اپنے annual returns کے ساتھ بھیجتی ہیں کچھ الگ سے بھیجتی ہیں تو CSR reporting کو ہم لوگ کبھی sustainability reporting بھیجتے ہیں it means it is focusing on the environmental issues a weakness with many CSR reports with the lack of structure is lack of facts and figures تو اس کے اندر facts and figures سارے کے سارے ہونے چاہیے done alright اوکے اب بات کرتے ہیں ICAP کے بنائے ہوئے code of ethics کے بارے میں ICAP کہتا ہے کہ پانچ fundamental principles ہیں جو کہ آپ نے لازم follow کرنی ہے number one integrity integrity کیا ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ company میں کسی بھی post پہ ہو اس کو ہمیشہ straight forward رہنا چاہیے honest رہنا چاہیے fair dealing کرے truth کا ساتھ دے غلط کام نہ کرے جھوٹ نہ بولے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی ایسی ریپورٹ کے ساتھ اٹیچ نہ کرے جو کس کو پتا ہے کہ وہ چیز غلط بنی ہوئی فاؤز information misleading information جھوٹی نامکمل غلط خراب ان تمام تر documents سے ان تمام تر information سے خود کو بہت حد تک دور رکھے اور جیسے ہی اس کو پتا چلے کہ وہ اٹیچ ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ تو خود کو فوراں سے dis associate کر لیں objectivity کبھی بھی اپنے مقصد کو ضائع نہ ہونے دیں اس کو جس کام کے لئے company نے point کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام بھر پور طریقے سے کریں again کسی کو بھی اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا undue influence کسی بھی dominating بندے کا undue influence برداشت نہیں کرنا ایک چارنڈ اکانٹن کو چاہیے کہ وہ میشہ professional competence کا ساتھ دے due care کرے صرف information حاصل کرنے نہیں کافی نہیں ہے اس کو ساتھ ساتھ maintain بھی کرنا چاہیے ایک ٹیکس والا بندہ چینج ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت خود کو up to date رکھے with all the laws اور جتنی care required ہے اتنی care دے نہ زیادہ دے نہ کم دے due care as much as required confidentiality ایک سی اے کو چاہیے کہ وہ اپنی فرم کی بات اپنی کمپنی کی بات لوگوں تک disclose نہ کریں اپنے سینے میں رکھیں اور اگر disclose کرنی بھی پڑ رہی ہے تو اس کو دبا کے کریں اس کو anonymous way میں کریں تاکہ اس کی فرم اس کی کمپنی کا نقصان نہ ہو اور نہ دوسری پارٹی کو undue advantage اور client نے authorize کیا ہو آپ اس وقت کر دیں جب law نے require کیا ہو اور آپ اس وقت کر دیں جب آپ پہ پڑے تو آپ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کام کرنا لوگوں کی help کرنی ہمیشہ تمیز کے دارے میں رہ کے بات کرنی ہے ایتھیکل ویر سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا اگر آپ لوگ کی سب کچھ نہیں کر رہے تو یقین مانی بہت سارے consequences ہو سکتے ہیں آپ کی reputation پر اس کا سکتا ہے اس کے علاوہ company کی production گر سکتی ہے لوگ جب اس سے مال خریدیں گے ہی نہیں تو company کی going concern خراب ہو جائے گی company کو بند ہونے خرشہ ہو جائے گا respect ختم ہو جائے گی public credibility ختم کر دے گی لوگ آپ کو سمان ہی نہیں دیں گے نہ customers آپ کے پاس آئیں گے نہ suppliers آپ کے پاس آئیں گے کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں بھئی تم کون ہو کیا کرتے تھے کہاں سے آئے ہو ختم لوگ بھولنے میں بہت جلدی کرتے ہیں legal issues لوگ آپ کے اوپر legally claim کر سکتے ہیں then employee کی performance پہ effect پڑتا ہے employee retention پہ effect پڑتا ہے یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے سارست cover کی ہیں تو بڑا مزے کا logical sequence رکھنے والا یہ chapter ہے تسلی کے ساتھ آپ نے اس کو discuss کرنا ہے study کرنا ہے read کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کو پریشانی ہو آپ نے فورن سے پوچھ لینا done تو chapter number six ہمارا ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ چار areas ہم